رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی لازم کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو ہماری ملتی رہے اور جو بھی ہم عمل آپ کو بتاتے ہیں وہ بھی آپ کو الحمدللہ ملتا رہے آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ایک خاص عمل ہے پر اس کا طریقہ خاص ہے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا کمال اور اس کی جو رحمت اور برکتیں ہیں وہ بہت بلند ہیں زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے آپ کا پیارا دنیا میں کہیں پر بھی ہو آپ سے دور ہو کسی اور ملک میں ہو کسی اور جگہ ہو اور آپ کی محبت اور چاہت میں اتنا اندہ ہو جائے گا کہ خود حاضر ہوگا اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ کبھی دور نہیں جائے گا سب سے پہلے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں کون کر سکتے ہیں جن لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے ان میں سے خواتین کیونکہ خواتین کے لئے عمل اس لئے میں بتاتی ہوں کہ وہ بیچاری کہیں پر بھی نہیں جا سکتی اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی ہاں ایک جگہ ہے ہمارا مدرسہ فاطمہ دوزارہ عائشہ صدیقہ آپ یہاں پر فیس بک پر یا ہمارے یوٹیوب چینل پر آ کر بات کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ یہ مدد جی جائے گی بہنوں کے لئے ہمارا استخارہ بھی فیس سبیل اللہ ہے عمل کس طرح کرنا ہے اس کا طریقہ آپ گوھر سے سن لیں پانی کا ایک گلاس لیں ٹھیک ہے پانی کا ایک گلاس لیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر لکھ لیں لکھنے کے بعد اس کو آپ پانی کے اندر چھوڑ دیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد اس کو پانی کے اندر چھوڑ دیں آپ نے سات مرتبہ کیا پڑھنا ہے یا ودودو سات مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے اور پانی کو ہلانا ہے یہ عمل آپ تین مرتبہ کریں گے پانی کو چمچ سے بہ سکتے ہیں پینسل کی بیک سائیڈ سے بھی فرنٹ سے بھی مطلب کہ ہلا سکتے ہیں جس راپ کو مناسب لگے ٹھیک ہے آپ چمچ سے ہلانے زیادہ بہتر ہے یا پھر لکھڑی کی کوئی سٹک سے ہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اب آپ نے جب پانی کو ہلایا کم از کم یہ عمل تین مرتبہ کریں گے اس کے بعد آپ دروشی پڑھیں دروشی پڑھ کے آپ دعا مانگیں اور دعا مانگنے کے بعد آپ سو جائیں کوشش کریں سو جائیں اگر یہ عمل رات کو کرے تو زیادہ موتبر ہے عشاء کی نماز کے بعد کریں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے رات کو آپ نام اپنے دل میں جس کو آپ نے پکارنا ہے جس سے آپ نے ملنا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے مسخر کرنا ہے یا بھولانا ہے اس کا نام لیتے لیتے اللہ کا نام لیتے دروشی پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں اور انشاءاللہ صبح جو بھی پیارا جس کے لئے بھی آپ نے عمل کیا ہوگا وہ حاضر ہوگا اگر وہ دور ہے تو وہ ضرور آپ سے رابطہ کرے گا وہ بے چین ہو جائے گا اللہ سے دعا کریں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پیاروں سے آپ کو ملانے کی اللہ کے کلام پڑھا کریں نہ کہ تعویزات اور یہ جو تعویز گنڈے ہوتے ہیں ان سے دور رہیں میرے پیارے بہنوں بھائیو یہ بہت بری چیز ہے یہ آپ کو نقصان پنچائے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو اگر آپ استخارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی بہن سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل پر بہت سی اسی ویڈیو دیکھی ہوں گی میں نے کبھی آپ کو تعویز نہیں دیئے نقش کا کہا ہوگا لیکن تعویزات سے مطلب کہ ہم آپ کو دور رکھتے ہیں تعویز کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس سلسلے میں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا استعمال کیسے ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا کیا جا رہا ہے اور وہ آیا حرام تو نہیں آیا کچھ اس میں غلط تو نہیں ٹھیک ہے نا تعویزات جو تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آفصر اللہ علیہ وسلم نے تعویزات سے منع گیا تو پیارے بہن بھائیو تعویزات سے دور رہیں جب ایک تعویز لکھ کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ اپنی ویڈیو میں بتایا ہے کہ جب تعویزات جو ہوتے ہیں وہ جنات اور شیاتین کو اپنے اندر بلاتے ہیں اور جو نقش ہوتے ہیں وہ فرشتے اور مکلین کو اپنے ساتھ سہارا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بہتر یہ یہ ہے کہ آپ فرشتوں کو اور مکلین سے جو اللہ پاک نے جن کو حکم دیا ہوا ہے اپنے بندوں تک پہنچنے کا ان سے رابطہ کریں ٹھیک ہے اللہ پاک جب حکم دیں گے اپنے فرشتوں کو وہ خطبہ خود ہی آپ کی یہ تعویز لے لو یہ ایسے کہو لے ایسے نہیں پلیز ایسا کچھ نہیں کریں پہلے آپ کرے گے اس میں عربی کے یا کوئی سورے مبارک لکھیا تو ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی لیکن تعویزات وغیرہ استعمال نہ کریں جب تک آپ اس کو اصل اس کی جان نہ لیں آج عمل میری بہت پیاری بہنیں ہیں گھروں میں موجود پریشان حال ہیں خاندان فیملی میں بہت سے اسی پرابلم ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے خاص کا جھگڑے لڑائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ نے یہ جو عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے تصور کر کے یہ کرنا ہے یہ اپنے پیاروں کو منانے کے لیے عمل ہے آپ شادی کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر رشتے کا پرابلم ہے تو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں یہ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں ہزبن وائف کے مسئلے میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے عمل کا جو خاص طریقہ ہے صرف اور صرف چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے کیجئے گا اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہم جب نماز کے وقت ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو بانھ کے بلکل ویسے قیام میں اگر بیٹھ کے کرنا ہے بیٹھ کے یہ کام کر لیں اگر کھڑے ہو کر کرنا ہے تو کھڑے ہو کر کر لیں بس آپ نے بانھ کے سورہ مبارک پڑھنے کاؤسر ٹھیک ہے سورہ کاؤسر کو آپ صرف اور صرف تین مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تین مرتبہ سورہ کاؤسر پڑھیں گے اور 33 مرتبہ یا ودود کھا اور یا اللہ کا ذکر کریں گے یا ودود یا اللہ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے سجدہ جیسے ہم سجدہ صرف کرتے ہیں اس طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے یا قرآن پاک کر جب سجدہ کی سورہ آتی ہے یا آیت آتی ہے ہم سجدہ کرتے ہیں تو تب آپ جونسہ ہے اس طرح کر لیں بس کھڑے ہو کر سینے پہ باننے کے بعد آپ جو انسا ہے سجدے میں چلے جائیں جو میں نے آپ کو چیزیں بتائیے پڑھ گا سجدے میں جا کے دعا کریں دعا اللہ سے کریں انشاءاللہ جب آپ اللہ سے آپ کا تلق قائم ہو گیا تو سمجھے دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ اللہ سے تلق قائم کریں انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مسئلہ ہے جتنے بھی پریشانیات الحمدللہ حل ہو جائے گی کہیں اور نہیں جائیں ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے نا ہمارے دلوں کو ہمارے رب نے بنایا ٹھیک ہے آپ کے دل کو بھی میرے دل کو دنیا کی ہر کسی جو زندہ دل کو اللہ نے بنایا تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کو کیسے جوڑنا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ مل کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ ایک دن میں تین دفعہ بھی کر سکتے ہیں وقتن فوقتن ٹھیک ہے اور اگر تین دن کرنا ہے تو وہ آپ کی مرزی ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو بھی دل کی پریشانی ہے حاجت و رویہ